محترم دکٹر عفام اترالوی سے کیا اور اپنا منظوم حضرانی عقیدت بیش کریں نارے سلوات ان کا استقبال کریں نارے سلوات اور جو حضرات پیچھے کریں میں ان سے ایک بار پھر بزارش کروں گا کہ پرش مسئلت پرانے کے زحمت کریں تھوڑا تھوڑا قریب ہے جو تھوڑا سا گیا جو دو مسرے ہیں دو مسرے ہیں میں سب سے پہلے میں واجبات کی ادائی کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں عباس عباس دلاوے شمشیر سکینوں ہے عباس 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 دلاوے کی شمشیر سکینوں ہے اس واسد اس واسد پرچم پر تہلی سکینہ ہے سکینوں ہے اس واسد اس واسد پر چم پر تہلی سکینوں ہے کیوں کیوں کرنا کرے اس واسد اس واسد جب فاطمہ زہرہ کی تصمیر سکینہ ہے تصمیر چم پر تصمیر ہے پر تصمیر 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 مجل جب فاطمہ زہرہ کی تصویر سکیلہ ہے جب فاطمہ زہرہ کی نعرے صلواتی شاہد فرمائیے یہ دوسرا دوسرا ہے میں اس پہ حاضر کرتا ہوں مولانا خاص طور سے حاضر کرتا ہوں کہ تصویر مرتضی کا تصویر مرتضی ہے خدا کی کتاب میں لائیا ہوں چند لفظ لائیا ہوں چند لفظ بھگو کر گلاب میں لائیا ہوں چند لفظ بھگو کر گلاب میں لائیا ہوں چند لفظ بھگو کر گلاب میں ہونا ہے باریاب علی کی جناب میں اس واسطے تلاوتیں قرآن کیا کرو اس واسطے تلاوتیں قرآن کیا کرو تصویر مرتضی ہے خدا کی کناب میں موسیقی اتھے گا جوہر سفرکان زار سے بھاگو برس نہیں ہے اچا جن فکان سے بھاگو صدا کسی کی نبی کے دیان سے بھا دو کوئی کہے گنگل کے مزار سے بھا دو کبھائے سلم و تشدد کی پھارتے والا لوگیاں دلے کے پر اکھاتے ہیں اکنرہ ہے لی اس واسطے تلاہوت قرآن کیا کرو تصویر مرتزا ہے خدا کی کتاب میں تصویر مرتزا ہے ناری صلواند شاہ فرمائی ناری صلواند شاہ فرمائی لا صلواند محمد یہاں سے میں ایک مطلعہ چند شرح حضرت کرتا ہوں دیکھیں گے قد گھٹا آنا نہیں آسان ابو طالب کا قد گھٹا آنا نہیں آسان ابو طالب کا قد گھٹا آنا نہیں آسان ابو طالب کا نوکے نئے ازاں پہ ہے قرآن ابو طالب کا قد گھٹانا نئیم آسانی مطالب کا نوکی نیزاں پہ ہے قرآن ابو طالب کا قد گھٹانا نئیم آسان ابو طالب کا شیر حضرت کہتا ہوں ایک مرکز پہ سیمٹ آ دی ہے ساری دنیا ایک مرکز پہ سیمٹ آ دی ہے ساری دنیا ساتھے تھے جو مسلمان ابو طالب کا قد گھٹانا نئیم آسان ابو طالب کا نوکی نیزاں پہ ہے قرآن ابو طالب کا یہ شیر حضرت کہتا ہوں کہ جھوم کر رٹتے ہو قرآن مگر یاد رہے جھوم کر رٹتے ہو قرآن مگر یاد رہے اس میں ہے سورہ ایمان ابو طالب کا قد گھٹانا نئیم آسان ابو طالب کا اور ہمارے جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اندر چلے آئے تو میرے خیال سے تھوڑا حوصلہ ملے گا پڑھنے میں اور جو تشریف وہاں رکھتے ہیں وہ وہی پر بیٹھے میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص تھوڑا سا حوصلہ ملے گا چاچا آجائیے 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 یہاں قد گھٹانا نئیم آسان ابو طالب کا جب قد گھٹانا نئیم آسان اے حوصلہ ملے گا پڑھنے کے بیجان آجائیے ان کی ضربت سے لرزتے ہیں شجان عراب کیا بگاڑے ابو زفیان ابو نالب کا ایسے لوگوں کی گھتر میں ڈالنے کے لیے ابھی بچھے ہڑے نادر کے ہار باقی ہیں ہمارا انہوں نے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا یا زید مل گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے خد گھٹانا نہیں آسان ابو طالب کا نو کے نیزام پہ ہے قرآن خد گھٹانا ابو طالب کا یہ شیر بہتر خاص حاضر کرتا ہوں سما فرمائے آپ لوگ خاص طور سے حاضر کرتا ہوں کہ رب کی محبوب کو رب کی محبوب کو جب پال رہا تھا اس دم رب کی محبوب کو جب پال رہا تھا اس دم جب پال رہا تھا اس دم جب پال رہا تھا اس دم کیوں نہ دیکھا گیا ایمان ابو طالب کا خد گھٹانا نہیں آسان ابو طالب کا نو کے نیزام پہ ہے قرآن خد گھٹانا ابو طالب کا نعرے صلوال الشاہ فرمائے یہ یہاں سے بس آخری کلام کی بھائی تھوڑا سا آپ لوگ ذرا سا ادھر آجائی ہے ذرا سا مجھے حوصلہ ملے گا یہاں سے میں ایک مصدس حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیے بھائی آگے آجائیں اور یہ چوتھے امام کا رجز ہے جب میں حاضر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص تھوڑا سا ہمارے مزور کہیں آپ لوگ تھوڑا حوصلہ افضائی کر دیجئے گا تو تھوڑا حوصلہ بڑھ جائے گا میں حاضر کرتا ہوں بھائی میرے نوجوان بھائی سبھی لوگ تاز طور سے بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں ایک دربار کا منظر ہے جو حاضر کرتا ہوں بھائی حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے ایک قیدی نے گرج کے سردربار کہا ایک قیدی نے گرج کے سردربار کہا مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں ایک قیدی نے گرج کے سردربار کہا مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں میرے دادا کو سبھی شین خدا کہتے ہیں میرے دادا کو سبھی شین خدا کہتے ہیں اور بابا کو شین خدا کہتے ہیں ایک ام کو شریعت کا عصا کہتے ہیں ایک کو فاتح خیبر کی دعا کہتے ہیں ایک کو فاتح خیبر کی دعا کہتے ہیں مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں کہ میرے دادا کو سبھی شین خدا کہتے ہیں اور بابا کو شین خدا کہتے ہیں ایک ام کو شریعت کا عصا کہتے ہیں ایک کو فاتح خیبر کی دعا کہتے ہیں میری ٹھوکر سے یہ زنجیت پگھل سکتی ہے میں جو چاہوں تو یہ دیوار بھی چل سکتی ہے مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں اپنے حاضر کرتا ہوں یہاں سے دیکھیں گے کہ سبر شعبیر کو تُو قید نہیں کر سکتا سبر شعبیر کو تُو قید نہیں کر سکتا دین کی تقدیر کو تُو قید نہیں کر سکتا حق شمشیر کو تُو قید نہیں کر سکتا میری تقریر کو تُو قید نہیں کر سکتا میرا ہر لوگ صرف حقایت کی گرہ کھولے گا میں جو بولوں گا تو پھر کوئی نہیں ملے گا موسیقا 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 جس کی تفسیم نے قرآن کو قرآن کیا جس کی تبار نے سرم پہ حکم کیا پشمار جنہوں بہت جنہوں والی کہتے ہیں اب اس دن مدید ہے یہ جنہوں والی کہتے ہیں جنہوں والی کہتے ہیں جنہوں والی کہتے ہیں بھائیت علی یا علی زندہ بات مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں یہ بند بطور خاص حاصل کرتا ہوں دیکھیں گے مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں بادشاہ پیر شریعت کا نگہبان ہوں میں بادشاہ پیر شریعت کا نگہبان ہوں میں دین کی شان ہوں میں نازش قرآن ہوں میں سجدگاہوں کی قسم سجدے کی پہچان ہوں میں قیدی ہوتے ہوئے بھی فاتح زندان ہوں میں اپنے اجداد کی روحوں سے اجازت لے لے تیرے دربار میں ہوتا ہوں خیدی لے حیدن 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 مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں یہ بان ناظر کرتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں یہ میرے پاؤں کے چھالے سن لے چھانے والے ہیں شہادت کے اجالے سن لے میری دادی کا سکوچین والے سن لے میری دادی کا سکوچین والے سن لے اوہ بھڑکتے ہوئے دوزا کے اجالے سن لے کہہ رہے ہیں یہ میرے پاؤں کے چھالے سن لے چھانے والے ہیں شہادت کے اجالے سن لے میری دادی کا سکوچین والے سن لے اوہ بھڑکتے ہوئے دوزا کے نوالے سن لے اس طرح ہونا حسین کی مہت چھالے گی تیرے بیٹے کو تیرے نام سے کھن آئے مجھ کو پہچانے لے اوہ بھڑکتے ہوئے دوزا کے اجالے سن لے یا علی مجھ کو پہچانے لے مجھ کو پہچانے لے سجاد ہوں سجاد ہوں کہ شیر دل شیر جگر شیر نظر رکھتا ہوں شیر دل شیر جگر شیر نظر رکھتا ہوں اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں زفر رکھتا ہوں اپنے لہجے میں قیامت کا اثر رکھتا ہوں شام کو صبح بنانے کا ہنر رکھتا ہوں شام کو صبح بنانے کا ہنر رکھتا ہوں اب نہ چل پائے گی نہ پاہ سیازت تیری پدہ ہاتھوں سے اُلٹ دوں گا حکومت تیری یا علی مجھ کو پہچانے لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں یہ آخری کو ناظر کر دیتا ہوں خاص طور سے کہ ابھی ذہنوں پغ میں شہ کا اثر تاری ہے ابھی ذہنوں پغ میں شہ کا اثر تاری ہے کربلا والے مسافر کا سفر چاری ہے ایک بیمار کے خطبوں کی یہ فنکاری ہے آج ہر شہ میں سرور کی اثر تاری ہے ابھی ذہنوں پغ میں شہ کا اثر تاری ہے کربلا والے مسافر کا سفر جاری ہے ایک بیمار کے خطبوں کی یہ فنکاری ہے آج ہر شہر میں سرور کی ازاداری ہے اس کی محنت ہے جو ہر حال میں سجا رہا رکھے زندہ نے مصیبت میں بھی آداد رہا مصیبت میں بھی آداد رہا حاضر کر دیتا ہوں مولانا حسن مدی صاحب قبلہ کا حکم ہے میں حاضر کرتا ہوں کہ مطلع حاضر کرتا ہوں خاص طور سے ماتھ فرمائیے شبیر کے روزے کو آنکھوں میں بس لینا شبیر کے روزے کو آنکھوں میں بس لینا شبیر کے روزے کو آنکھوں میں بس لینا دنیا ہی میں جیتے جی جنت کا مدہ لینا دنیا ہی میں جیتے جی جنت کا مدہ لینا دنیا ہی میں جیتے جی یہ آپ تمامی حضرات کی طرف سے باب الحوایج کی باب الحوایج کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں بتا رخواست دیکھیں گے ہماری جو خواہش ہے میں اس کو تمام حضرات کی طرف سے باب الحوایج کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں بے لاؤ سے محبت کا دینا جو سلہ ہم کو مولا سے ہم محبت کسی کسی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں اس لئے وہ محبت کا لائق ہے اس لئے کرتے ہیں میں حاضر جاتا ہوں بے لاؤ سے محبت کا دینا جو سلہ ہم کو بے لاؤ سے محبت کا دینا جو سلہ ہم کو ایک بار میرے غازی روزے پہ بلا لینا ایک بار ایک بار میرے غازی روزے پہ بلا لینا آخری میں دو اشار حاضر کرتا ہوں مجھے بہت عزیز ہے میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص بھائی آپ لوگ بھی خاص طور سے سماتھ رمائیے کہ بچپن میں میری مہ نے یہ بات بتائی تھی اللہم سلی علی محمد و حول محمد بچپن میں میری مہ نے یہ بات بتائی تھی کیا بات تھی میں حاضر کرتا ہوں بچپن میں اللہم سلی علی لالی اللہم صلی اللہ محمد و علماء بچپن میں میری ایمان نے یہ بات بتائی تھی بچپن میں میری ایمان نے یہ بات بتائی تھی گر جائے تبرک تو پلکوں سے اٹھا لینا گر جائے آخری شر حاضر کرتا ہو مجھے بہت پسند ہے حاضر کرتا ہوں بطور خاص دیکھئے گا کہ آشور کو سرور نے پیغام دیا ہم کو کیا پیغام دیا ہم کو آشور کو سرور نے پیغام دیا ہم کو خربن کے کوئی آئے سینے سے لگا لینا آشور کو سرور نے پیغام دیا ہم کو خربن کے کوئی آئے سینے سے لگا لینا خربن کے خربن کے خربن کے حضرات بھائی ہر شائر کے پاس اس طرح سے بھوٹ کی جائیں کتر پھر آخری شائر کے لینا کیا بچے گا جو ازاد اپنے کسی ضروریات کے بنا پر جا رہے ہیں میں اپنے بزرگوز ایک بار دفاظ کنا ہوں کیا کوئی ہو سکے کوئی اددہ شکلیاں ہیں یقینا دو بجے تک نوجوانوں نے اس محفل کو سبھالا تھا اب آپ جناب مختار کے ماننے والے اددہ شکلیاں ہیں مائنگیشتر کی طرح تاکہ آپ اس محفل کو آگے کی منزلوں کے طرح پڑھائیں بہترین کل آپ نے اس طرح کے دو بہتر ہوں دوکٹر ایسان کو دولوی صاحب اور یہ بستی اور اس کی طرح کی اتنا بھی دیمتی بستیاں ہیں وہ ازادادی کے حوالے سے جانے اور پہشانے جاتی ہیں اور یہ کی بچہ ہے کہ چاہے شروعی اس کے لیے تر بہتر کی بات ہو چاہے سمیسہ سے لیتر یہاں تک کی بات ہو ہاتھ طرف صرف ازادادی ازادادی کی طرح چاہے اور یہی بچہ ہے کہ آپ لوگ کربلا کے حوالے سے دو بہشان پیشنے جاتے ہیں ہم تو دہتر خوش ہوتے ہیں بہت داروں درسیل سے نماز دیکھیں کیونکہ ہمارے رگر کے ہمارے فیڈر میں صرف ازادادی میں نہیں ہے اور اسی کا نقیقہ ہے کہ ہمارے چودہ سو سال کے بعد کی ظالم کامتوں سے ہموں سے آپ کے ملاکے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہو جانے کو ایمان حسین پری ازادادی میں اس سے بڑا کوئی سرمایا نہیں ہے یہ ہی سب سے بڑا سرمایا ہے اور ہمارے پیشنے کو اس ازادادی کے سرمایا کو کس طرح سے سبے تر ہم تک ہو جایا ہے نہ صرف نہ صرف تحزیم نہ تحزیم یہ ازادادی ہم تک آئی ہے آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ ازادادی ہے یہ ازادادی نہ دن کی نہیں تھی نہ آج بھی ہمیں تو دیار ہے نہ قیامتہ کی نہیں ازاد اس پرچم کو ہم پاکوں میں بلند کر دیرے کہتے ہیں کہ آدمیت کی شان بیٹی ہے جس مکتا ہے جان بیٹی ہے زیز کی آن بان بیٹی ہے آدمی کی زبان بیٹی ہے ہم نے بہتا ہے زندگی بیٹے رستے رستے گری گری بیٹے صاحبہ آن آن بیٹے ہیں انتہی حسن بنا بیٹے ہیں بس وہ بیٹی ہے بس گلائے کی مو بیٹی ہے اور گلائے کی دستے میں کس سے گر مچھا لے کی زندگی میں حسین گلائے کی نہ لے آہے مو بیٹا ہے شائر اپنی دیو بیٹا ہے آلام جدے ہے سرے مادار ایک عوضہ نہیں ہے اسپین شعار ہم نے دیکھا ہے暗ہ نہیں دیکھتا کہیں کھایا سرے زندگی دیکھتا جائے میں مخ Stress کی دیکھتا مدم سنب knocking نہیں دیکھتا آدھے گاہ ہم حیار کی گے آپ رہے سالی زندگی پتے یادین ftہ نہیں دیکھے جانیو اور چشمینا ہم نہیں دیکھے بامہ دیکھے ہاتھ کریں گے ہم نہیں دیکھے نوری جان لو چشمیں ہم نہیں دیں گے ہم ازانہ بھرم نہیں دیں گے ہاتھ دیں گے اور ہم نہیں دیں گے یہ علم ہے علیہ سانی کا کم ہے یہ فاطمہ کے جانی کا کم اصرکر کو یوں قرار دیا اپنی بھریوں کو اس پر وار دیا اس کو چیتا یہاں کو آر دیا یہ حقیقت ہے مشرق ایل کا مند سب پہ بھائی دے آئیے